یہ بڑی مزیدار بات ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لڑکیوں پر بہت زیادہ خرچہ مت کرو تم جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرو رکھیں وہاں بھاگ جائے گی جتنے مہنگے گفت لاکر دوگے وہاں اتنی جلدی دوڑ جائے گی پیسوں سے اسے خریدنے کے کوشش مت کرو میں دیکھتا ہوں کئی لڑکی کو پہلے ڈیٹ پر بہت ہی مہنگے ریسٹوران لے جاتے ہیں کوئی مہنگے مہنگے چیجے کھلاتے ہیں مہنگے مہنگے گفت لاکر دیتے ہیں اس لڑکی ڈر جاتی ہے اسے لگتا ہے پتہ نہیں تم اسے کیا چاہتے ہو جب تم کسی پر بہت زیادہ خرچہ کرتے ہو تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ نہ جانے تم اسے کیا ایکسپیکٹیشن لگا رکھی ہے نہ جانے تم ایسا کیا چاہتے ہو کہ وہاں دے بھی پائے گی یا نہیں بی افرینڈلی گائے اس کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہو اسے لانگ ڈرائپ پہ لے جاؤ بینا بتائیں لڑکیوں کو وہ لڑکی اچھے لگتے ہیں جن کے پاس پلاننگ ہے پر وہ پلاننگ بتاتے نہیں میں بہت سارے لڑکوں کو جانتا ہوں جو پہلے لڑکی کو بلاتے ہیں اور پھر اپنا پورا پلان سمجھاتے ہیں ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے پر زبان پر نہیں دماغ میں گرل لبز دا سسپنس دی لب دا ایکسائٹمنٹ دی لب دا ایڈونچرس اسے پتا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا موڑ کیا ہے تم کیا کرنے والے ہو اور تم اپنی پوری کتاب کھول کر بیڑھے آتے ہو تم خود ہی اپنا آکرشن ختم کر لیتے ہو مت بتاؤ اسے کہو کہ ایک گفت کھریدنا ہے شاپ تک چلتے ہیں بس اسے پیچھے بیٹھایا اور دو گھنٹے کے رائٹ پر نکل گئے اور اسے بتاؤ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا میں تمہارے ساتھ بس گھومنا چاہتا تھا وہاں تمہاری اسمارٹنے اس کو سمجھے گی لڑکی کو کو جو چیز بینا محنت کی مل جاتی ہے وہاں اسے فیک دیتی ہے لڑکیوں کو خوش کرنے کے ایک پھنڈا ہے کہ انہیں چھوٹی سی چھوٹے چیزوں نارمل چیزوں کو زیادہ ایکسائٹیڈ بنا کر دکھاؤ اسے کہی دور آم کے پیڑ کے پاس لے جاؤ نیچے موٹر سائیکل کے پاس کھڑی کر دو اور خود آم کے پیڑ پہ چڑ جاؤ تو اسے آم توڑ کر لا دو کبھی اسے دھوکے سے برسات میں اپنے ساتھ ساتھ لے گئے پورے بھک کر واپس آ گئے حالانکہ وہ تم سے لگاتار بتاتی رہے گی یہ گلت ہے مگر لڑکیاں اسے آنند کہتی ہیں لڑکیوں کو یہی پسند ہوتا ہے یہاں بات ہنڈٹ پرسند صحیح ہے کہ تم جتنا خرچ کرو گے وہاں تم سے اتنی ہی دور جلے جائے گی تو مانو یا نہ مانو لڑکیوں کو پیسوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا ان کو دلچسپی ہوتی ہے آپ کے ٹیلنٹ اور آپ کے کریٹیوٹی میں جب آپ پیسہ کرتے ہو تو آپ یہاں سندیج دیتے ہو کہ آپ بہت ترسا ہوا انسان ہیں آپ بہت کمزور انسان ہیں زیادہ پیسہ کرچ کرنے والے انسان کمزور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چیچوں کو حاصل کرنے کے لئے صرف پیسے ہی کھریدا جا سکتا ہے مہین کی گپٹ لڑکیوں کو پریشان کر دیتی ہے اور سب سے بڑی گلتی تم یہاں کرتے ہو کہ جب تم اگلے دن اسے پوچھتے ہو کہ کیوں گپٹ کیسا لگا جب تم اسے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے کے بعد پوچھتے ہو آیا تھا نا مزا تو ایسا لگتا ہے کہ تم اس پر ایسا آن جاتا رہے ہو جیسے تم نے سامنے والے کا گلہ داوا دیا ہو ایسا لگتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کل میں نے خرچہ کیا اب تمہاری باری اب تم میرے لئے کیا کر سکتی ہو تو کوئی بھی یہاں سمجھے گا کہ ایسا انتلے دبنے سے اچھا ہے کہ چلو بھاگ جاؤ اس پر پیسے خرچ کرنے کے جگہ اسے یہاں دکھاؤ کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں میں اپنی کریٹیویڈی کے ساتھ ابھی کسی بھی محول میں کسی بھی حالت کو ایک مجھدار محول میں بدل سکتا ہو اسے گول بھگ پہ کھلا دو اسے کوئی بیستیز والی یہرنگ لادو کوئی چوڑی لادو پٹا پٹ پیسے خرچ کر دی نہیں تمہاری چھوی کو ایک بے بہت انسان کی بنا دیتی ہے